ڈی سی آفیس رحیم یار خان کے سامنے تھانا بیڈوین رحیم یار خان ایسہ چو کے خلاف احتجاج ایسہ چو آیا ہے اس نے اس قبضے کو کنٹینوی رکھا اور مزید اس کو آگے لے کے گیا تیسرا ایسہ چو آتا ہے پوری فیملی جو سانگی پرادری آئی بیٹھی ہے پانچ سگے بھائیوں آگے چچا چچا کے بیٹے اوپر دھوٹیا فیہ دے کے اسے پبندے سلاسل کرتے ہیں اور اس پہ رات دن کام کرواتے ہیں اور اس کو کنٹینوی رکھتے ہیں اس کے بعد پھر اگلا ایسہ چو آتا ہے اس کو کام کو مکمل کر کے وہاں پہ تھانا منتقل کر رہا ہے جس وقت جو متنازہ پرابٹی ہے اس کا جو غیر قابل سا جس نے آکے لجائز قبضہ کیا ہے اس کے خلاف بے دخلی کا دعویٰ چر رہا ہے اور کوڑ کے اندر آخری مراحل پہ اور کوڑ نے سٹے دیا ہوا ہے اور سٹے جن ریاست کا جو نمیندہ ہے اس نے اپنا یہ توہین عدالت کی ہے توہین عدالت کا کیس بھی ان کے خلاف چر رہا ہے اس نے جو عدالت کے اکامات پہ عمل درامہ جس نے کرنا ہے وہ وہاں پہ تھانا منتقل کر رہا ہے ہم ڈی پی اور رہیم گر خان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فیل فور اس کو یہ فیصلہ واپس لینا چاہیے وہاں پہ تھانا نہیں منتقل ہونا چاہیے اور آج ہم ایک چھوٹا سا ٹریلر ان کو دکھایا ہے اگر وہ باز نہ آئے تو پھر ہم پورا شہر بلا کر دیں اس کا ذمہ دار تو ایسے چھو بی ڈیویزن ہے نا وہ علاقے کا ایسے چاہے وہ ریاست کا نمیندہ ہے ریاست ماں ہوتی ہے اور جو ریاست کے جو عوام ہوتی ہے اس کی اولاد ہوتی ہے اور جو ریاست کا نمیندہ ہے اور اس نے عوام کا تفض بھی کرنا ہے اس نے جان و مال کا تفض کرنا ہے بجائے اس کی جو عوام کے جان و مال کا تفض کرے ایک واضح ملزم ہے وہاں پہ مطلب جب آپ دیکھیں کہ واقعہ وہ وائلیشن کر رہا ہے کوٹ کی بھی وائلیشن کر رہا ہے اخلاق کی طور پر بھی وائلیشن کر رہا ہے تو وہ اس میں ہاتھوہ کی ضرورت نہیں ہاتھ تو تب ہونا کیونکہ خفیہ چیزیں سامنے نہیں آرہی ایک تو سامنے آیا ہوا ہے وہ گنڈا گردی کر رہا ہے وہ پولیس گردی کر رہا ہے ایسا جو بھی وائلیشن تو اس کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈی پیو کو فیل فور اس چیز کا ایکشن لینے چاہیے اور اس کو مرتل بھی کرنا چاہیے اور اس مقنازہ جگہ پہ اس کو روکا جائے جو وہاں پہ پانا منتقل نہیں ہونا چاہیے میرا نام آگا آمیر قرائی ہے بات یہ ہے کہ جناب ہم نے یہ ازادی بڑی مشکل سے لی ہے ہم جتنے بھی ہے یہاں پہ پورا ملک ہے ایک آئین کے تحت چل رہا ہے ایک دستور کے تحت چل رہا ہے آپ نے اگر لینی ہے تھانے کے لیے زمین تو پنجاب حکومت آپ کو ایکوائر کر کے جو بھی دے آپ اس کے تحت لے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ جا کے قبضہ کر لیں قبضہ آپ کر کیسے سکتے آپ تو خود قوم کے جو ہیں پوری پاکستانی عوام کے آپ خادم ہیں آپ خادم ہیں یہ معافیز ہیں یہ آپ ڈاکو ہیں ہمیں کوٹ اسٹے دیا ہوئے جو کوٹ ہے عدالتوں کا اترام ہوتا ہے پوری دوریہ میں جو عدالت کہہ دے جب تک عدالتوں میں مسئلہ حال نہیں ہوتا ہم آپ کے پاس آئے ایک سری تھا اس کے توہین عدالت کی ہم نے درخواست دی اس کے آرڈر کے ہونے کے باوجود پرائیویٹ پارٹی نے قبضہ کرنے کی کوشش کی ہم آپ کے پاس ہے کہ آپ جو ہے اس کو رکو ہے آپ الٹا کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ تھانہ بنائیں گئے آپ کیسے بنا سکتے ہیں آگے وشیب کی حکمرانی ہیں اسی وجہ سے انہی آپ کی نالائکیوں کی وجہ سے جو آپ جو ہے یہ آپ کرتے ہیں لوگوں کے حقوق کھا جاتے ہیں بلوچستان آپ کے ہاتھ سے پچھلا ہوا ہے سندھ میں ایسے آپ وہ حالات خراب ہیں وشیب میں آپ کیسے ہی آپ اضافہ پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ مدارے ہمارے ساتھ میں ہیں جس وشیب کی یہ مظلوم سانگی ہے مظلوم سے مراد آپ ادارے کے آپ ہیں حکمران تختلہ اور والے اب وشیب والے کہاں جائیں جو ان کی اگڈھومپیوں میں رہتے ہیں بیچارے کی ایک دو کنال ساری زمین ہے اس پہ آپ کہتے ہیں ہم تھانہ بنا کے بردستی قبضہ کر لیں کہ ہم پورا وشیب پانچ کروڑ عبادی پورا آپ کے خلاف احتجاج کرے گی آپ کسی بھول میں نہ رہے اور میں خاص طور پر اس جلے کا جو بیٹھا ہے ڈی پیو پورا جلے کے آپ لیڈ کر رہے ہیں آپ اس کو فورا محتل کریں اور متنازہ زمین کو آپ نہ چھڑیں ایک عدالت کوٹ میں گئے خدا کا نامانے عدالتوں کا احترام کریں آپ ایسا نہیں کریں گے پھر یہ نظام نہیں چال سکتا